السلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی تابوت سکینہ کا نام سنا ہے؟ ایک ایسا پر اسرار صندوق جس کے گرد داستانے اور عقیدے لپٹے ہوئے ہیں یہودی مذہب کی مقدس کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا صندوق تھا جو خدای طاقتوں کا حامل تھا کیا تابوت سکینہ صرف ایک روایت ہے یا اس کی حقیقت میں کچھ پوشیدہ راز بھی ہیں آج ہم اس عظیم اور پر اسرار موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہے تابوت سکینہ جسے اکثر آرک آف دی کوویننٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو چلیے بلا تخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو تابوت سکینہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی تعریف پر نظر ڈالنی ہوگی تابوت ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے صندوق اور سکینہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپون اور برکت لہٰذا تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق تھا جس میں خدای برکتوں اور سکون کی تجلیات پائی جاتی تھی یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قوم کے لیے بنایا گیا تھا اس کا تذکرہ تورات اور بائبل میں کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی دس احکام کی تختیاں محفوظ تھیں یہ صندوق صرف ایک عام صندوق نہیں تھا بلکہ یہ یہودی قوم کے لیے انتہائی مقدس تھا اور اسے خدای طاقت کا ذریعہ مانا جاتا تھا پیارے دوستو تابوت سکینہ کی ساخت کے حوالے سے بائبل اور تورات میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے اس صندوق کو لکڑی سے بنایا گیا اور اسے سونے کی پرت سے ڈامپا گیا تھا صندوق کے اوپر دو فرشتے یعنی کریو بیم کے مجسمے بنائے دے جو ایک دوسرے کی طرف جکے ہوئے تھے یہ جگہ بہت مقدس سمجھی جاتی تھی اور اسے خدا کی موجودگی کا نشان مانا جاتا تھا تابوت سکینہ کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں بھی اسے لے کر جایا جاتا تھا وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا تھا بنی اسرائیل قوم جب کسی جگہ پہ جاتے یا پھر کسی جنگ میں شامل ہوتے تو تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی موجودگی سے انہیں فتح نصیب ہوتی تھی پیارے دوستو اس کے علاوہ تابوت سکینہ کا سفر بھی انتہائی دلچسپ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا اور حضرت یوشہ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے پاس موجود رہا جب بنی اسرائیل قوم فلسطین کے علاقوں میں عباد ہوئے تو تابوت سکینہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم کے مقدس حیکل یعنی حیکل سلمانی میں رکھا گیا یہاں یہ صندوق صدیوں تک محفوظ رہا لیکن جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو حیکل سلمانی کو تباہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا آج تک کوئی نہیں جانتا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے اس کی گمشدگی کے بعد اس صندوق کے بارے میں کئی نظریات اور قیاس آرائیاں کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ تابوت سکینہ کی اہمیت صرف یہودیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ عیسائیت اور اسلام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے عیسائیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ایک مقدس نشانی ہے اور اس کا ذکر انجیل میں بھی کیا گیا ہے اسلام میں تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں سورت بکرہ کی آیت نمبر 248 میں ملتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل قوم کو ان کی کھوئی ہوئی سلطنت کی نشانی کے طور پر تابوت سکینہ کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تابوت سکینہ میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سکون اور باقیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت احرون علیہ السلام کی ہیں تابوت سکینہ کو اسلامی نکتہ نظر سے ایک موجزہ اور برکت سمجھا جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کے لیے بیجا تھا پیارے دوستو تابوت سکینہ کی گمشدگی کے بعد دنیا بر کے معاریخین اور محققین نے اس کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے ہیں بات کا کہنا ہے کہ یہ صندوق ابھی بھی زمین پر موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ کو خبشہ کے ایک قدیم چرچ میں محفوظ رکھا گیا ہے جہاں اسے ایک مقدس راز کی طرح چھپایا گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صندوق آج بھی یروشلم کے زیر زمین سرنگوں میں موجود ہے جبکہ کچھ دیگر نظریات کے مطابق تابوت سکینہ کو کسی دور دراز مقام پر چھپا دیا گیا ہے جسے ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور یہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوگا پیارے دوستو جدید تحقیق نے تابوت سکینہ کی تلاش میں کئی دلچسپ اور حیران کن حقائق سامنے لائے ہیں بعد محققین کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس میں قدیم ٹیکنالوجی کے اشارے بھی ملتے ہیں کچھ نظریات کے مطابق تابوت سکینہ ایک قسم کی الیکٹریکل ڈیوائس تھی جو برکی توانائی کو زخیرہ کرتی تھی بعض سائنسدانوں نے تابوت سکینہ کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا اور کہا کہ اس کی ساخت پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا کنڈیکٹر تھا جو برکی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا یہ نظریات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے لیکن ان پر مسلسل تحقیق جاری ہے تابوت سکینہ کی حقیقت اور اس کے پیچھے چھپے راز آج بھی انسان کو حیران کیے ہوئے ہیں کیا یہ واقعی خدای طاقتوں کا حامل تھا کیا یہ واقعی دنیا سے غائب ہو چکا ہے یا کہیں چھپا ہوا ہے یہ سوالات ابھی تک حل طلب ہیں اور شاید ہمیشہ اسرار کی چادر میں لپڑے رہیں گی لیکن جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ صرف ایک صندوق نہیں تھا بلکہ ایک ایسا نشان تھا جو خدا اور انسان کے درمیان ربط اور عقیدے کی نمائندگی کرتا تھا تو پیارے دوستو یہ تھی تابوت سکینہ کی تاریخ اور اس کے پیچھے چھپے اسرار کی ایک جلک آپ کی کیا رائے ہے کیا تابوت سکینہ واقعی ایک موجزاتی صندوق تھا یا صرف ایک مذہبی علامت اپنے خیالات اور سوالات نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ